تمہاری بیٹی ٹک ٹاک پر تھی؟ ہاں جی؟ وہ جو لڑکیاں ٹک ٹاک نہیں کرتی؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری بیٹی کے پاس وہ موبائل فون تھا؟ ہاں جی کبکا؟ یہ موبائل فون کی وجہ سے تو ہو رہی ہے بے غیرتیاں چھوٹ جو ملی ہوئی ہے لڑکے لڑکیوں کو یارانہ لگانے کی میڈم جی؟ آپ میری بات سنیں میری بچی بڑی مسوم تھی اس کو باہر کے زمانے کا بالکل کچھ نہیں بتا وہ خود کچھ نہیں کر سکتی میں آپ کو بتا رہی ہوں خود کا ہی نہیں جا سکتی اسفیکٹر صاحب اپنے تو لگتا ہے ہماری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے گئے آئے میری تین آنی کی تین چلے گیا ہے میرے کلیجے پیلو ریجے آئے او خو بھئی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا چپ چپیتے پردہ ڈال دیتے اس بات پر پورے خاندان میں بات پھیل گئی ہے کتنی پرنامی ہوئی ہے میری بچی نہیں مل دی بھئی تب اپنے خاندان دی پہی ہوئی ہے تب اپنے خاندان دی پہی ہوئی ہے اللہ وکہ او جو نسلی ہوتے ہیں جن کا خاندان ہوتے ہیں ان کو اپنے خاندان کی بڑی فکر ہوتی ہے تو اپنی تو بات ہی نہ کر پا بھی جس کار نہ کوئی اگاں نہ کوئی پچھا میں کہہ نہیں چپ کرا لوں اپنی بھائی پولیس آگئی پولس نے تھی آڑا ہی تھی اور درسوں میں کس طرح اپنی جوان تھی نو تلاج کریں اس ٹوٹی لاتنا اللہ معاف کرے لو جی اے کسر رہ گئی تھی کہ اس کار میں پولسیں بھی پڑھ نہیں تھی آئے میرے یہ پینے میں انہوں تے پڑی تھی دی فکر ہے جوان جان ہے پتہ نہیں کتویں ہوئے گی لے لہا دے بھائی انہوں کبھو میری تیرہ نے انہوں لاب کے لے اللہ دے بھائی سے اچکر کے گئے تھی پہلے تھی انہوں نا ڈکا پانا سی پہلے اس کو اگر سمال کر رکھتی نا تو وہ یہ چال نہیں نا چلاتی بس کر بس کر دے میرے مغرولے بس کر دے میرے مغرولے مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے جا ساڑے مغرولے جا ساڑے مغرولے ان لوگوں کو پلسیں بلا لی بس شکر کریں ماں جی ہم بچ گئے مٹھائی دو کلا دے جو ہاں پڑ کھائے گا چکر بیٹھائی دو پہلا دے کونس ٹیبل رکھائیا تمہاری بیٹی ٹک ٹاک پر تھی مجھے وہ جو لڑکیاں ٹک ٹاک نہیں کرتی میرا مطلب ہے کہ تمہاری بیٹی کے پاس وہ موبائل فون تھا ہاں جی کب کا یہ موبائل فون کی وجہ سے تو ہو رہی ہے بے غیرتیاں چھوٹ جو ملی ہوئی ہے لڑکے لڑکیوں کو یارانہ لگانے کی میڈم جی آپ میری بات سنیں میری بچی بڑی مسوم تھی اس کو باہر کے زمانے کا بلکل کچھ نہیں پتا وہ خود کچھ نہیں کر سکتی میں آپ کو بتا رہی ہوں خود کہیں نہیں جا سکتی اسپیکٹر صاحب آپ پہ تو لگتا ہے ہماری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے گئے اس کا مطلب بارہ ساڑھے بارہ بجو سے آخری دفعہ دیکھا گیا اس گھر میں لڑکی گھر سے اغوا ہو گیا اور وہ بھی ایسے کہ کسی کو بتا بھی نہ چک سکتا ہماری دیوار سے دیوار ملی بھی جی ان کے گھر بلی بھی خود ہے نا تو ہمیں پتا چل جاتا ہے میڈم جی نبالگ میری بچی ہے اس کو کچھ نہیں پتا دنیا کا اس کو کسی نے ورگلایا میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ خود نہیں جا سکتی میری بات کا آپ کیوں نہیں یقین کر رہی سر اگر لڑکی نبالگ ہو تو اس کو ورگلانا اغوا کے دائرے میں ہی آتا ہے کیا عمر تھی اس کی ستارہ سال کی سترہ سال کی خالہ بس کر دو سترہ کی تو میں ہوئی ہوں ابھی میڈم جی آپ میری بات سنیں میں ماں اس کی میں اس گھر میں جب آئی ہوں تو چھ سال کی تھی میری بچی اکھلوٹی میری بیٹی کھلانا پلانا میں اجسا ہے کہ اس کو اٹھان اچھی ہو گئی میرے جیزی تو اچھا اتنی اچھی اٹھان کہ چھ سال کی عمر میں ہی ساتھ بھی جماعتیں پہنچ گئی میڈم جی ہماری بات کا آپ یقین کریں آپ کو بار بار بتا رہے ہیں میری بچی بڑی مسوم تھی اس کو کچھ نہیں پتا اس کو کسی نے ورگلایا کو لے گیا اس کو مزرگو غلط بیانی سے کام نہ لیں اس میں آپ کئی نقصان ہوگا ہمیں وہ کمرہ دکھائیں جہاں وہ آخری دفعہ دیکھی گئی تھی ہم کر رہے ہیں نا تفتیش ہم فیصلہ کریں ہم آئی موسیقی 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 موسیقی